ایک شخص نے نا حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے کہا کہ میں نے زیارت کرنی ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی مدینہ شریف جا رہا ہوں میں نے ان کو پہلے دیکھا نہیں ہوا تم مجھے بتائیے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو میں کیسے پہچانوں گا تو ابن عساکر دیکھئے گا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرمانے لگے تو مدینہ شریف جانا ایک شخص لوگوں کے حلقے میں بیٹھ کے لوگوں کو دین پڑھا رہا ہوگا مسجد نبی میں وہ چمکتا ہوا چہرہ لوگوں کو قرآن و سنت کی تعلیمات سے روشناز کر رہا ہوگا اور فرمایا اس کے ارد گرد لوگ اس عدب سے بیٹھے ہوں گے کہ جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں ذرا حرکت کی تو پرندے اڑ جائیں گے فرمایا جب وہ نورانیت والا محول تم دیکھو اور اتنے باعدب شاگردوں کے بیٹھے ہوئی ایک نورانی ہستی کو دیکھو تو سمجھ لینا وہی حسین ابن علی ہے وہی ہیں امام علی مقام امام حسین کہ جو اس احترام کے ساتھ لوگوں کو انہوں نے عداب سکھائے ہیں اس طرح انہوں نے لوگوں کو سمجھایا ہے کہ ان کے شاگردوں کا یہ رنگ ہے کہ وہ تو سر نہیں ہلاتے ہیں کہ کہیں پرندہ نہ اڑ جائے اس انداز میں جب لوگ مجھے بات یاد آگئی امام احمد بن نمبل رحمت اللہ علیہ بہت بڑے محدث تھے تو مجھے پتہ ہے اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے اس دور میں فقہ سب سے بہترین کس کو آتی ہے تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں کیونکہ میرا شعب ہے آپ پوچھیں گے سرف ناو کا استاد کون اچھا ہے تو میں بتا دوں گا کہ کہاں پہ ہے کون ہے میرا شعب ہے اسی طرح سے میڈیکل کے شعبے سے وبستہ لوگوں سے آپ پوچھیں گے کہ ہارڈ کا ڈاکٹر کون سا اچھا ہے تو بتا دیں گے پوچھیں گے بھئی میں نے ایک ناک کان گلے کے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے تو جس کا جو شعب ہے اسے پتہ ہوتا ہے مدرسے کے بچوں کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ کون سا آدمی کہاں بہترین پڑھانے والا ہے ایک بزرگ تھے شاہ بقی الدین ابن مخلد وہ کہتے ہیں مجھے پتا چلا کس دور میں نبی کریم علیہ السلام کی حدیث جو سب سے بہترین پڑھاتے ہیں وہ امام احمد بن امبل ہیں ان کو حضور کی حدیث سے جو خاد شگف ہے وہ کسی اور کو نہیں کہتے ہیں میرے دل میں لولہ گئی حالانکہ میں امیر گھرانے سے تھا میں کشتی میں بیٹھا امام احمد بن امبل کے پاس آنے کے لیے رشتے میں طفان آ گیا کشتی اچھکولے کھانے لگی کسی طریقے سے ایک جزیرے کے ساتھ جا کے کشتی لگی ٹوٹ گئی بکھر گئی میں جزیرے پہ اتر گیا اور بھی کئی لوگ تھے ایک مہینہ وہاں رہنا پڑا بارشیں ختم ہوئی موسم ٹھیک ہوا ایک کشتی دکھائی دی آتی ہوئی فرماتے ہیں کہ وہ اس کشتی میں میں بیٹھا دوبارہ بغداد کیا مجھے سفر تیہ کرتے دھائی مہینے گزر گئے وہ جزیرے پہ مہینہ پتے کھا کے بھی گزارا کرنا پڑا نکلا تھا علم حاصل کرنے جب بغداد شریف پہنچا لوگوں سے پوچھا امام احمد بننبل کا مدرسہ کہاں ہیں انہوں نے کہا وہ مدرسہ تو بند ہو گیا ہے وقت کا بادشاہ مخالف ہو گیا مسجد مدرسہ سیل کر دیا امام صاحب کہاں ہے کہاں گھر کے اندر قید ہیں ان کے گھر کو سب جیل بنا دیا چاروں جانی پولیس کر دیا اور ویسے بھی بغداد میں کرفی ہوئے ہر چوک چراہے میں پولیس والے کھڑیں شاہ بقی الدین کہتے ہیں اتنا کچھ سننے کے باوجود بھی میرا جذبہ ٹھنڈا نہیں ہوا وہ مہینے میں سفر کی صحبتیں گو سنا تھا کہ آستانہ یار دور ہے پر ہم نے بھی ٹھان لی تھی کہ جانا گو سنا تھا کہ آستانہ یار دور ہے پر ہم نے یہ ٹھان لی تھی کہ جانا ضرور ہے کہتے ہیں پہنچ گئے اب پتہ چلا کہ کرفیو ہے سڑکوں پہ پولیس کھڑی ہے گلیوں میں چونکوں چوراہوں میں پیرے ہیں امام صاحب تک تو جا کوئی نہیں سکتا کہتے ہیں میں نے ایک شخص کی منت کی میں نے کہا کسی طریقے گھاری بتا کہنے لگا میں اشارہ بھی نہیں کر سکتا سخت علاہات ہیں وہ کوئی طریقہ میں نے جب زیادہ تڑپ کے کہا تو وہ شخص کہنے لگا میں ان کے گھر کے قریب تجھے لے جاؤں گا اور گزرتے وقت صرف آنکھ کا اشارہ کروں گا کہتے ہیں میں نے کہا یہ بھی ٹھیک ہے ان کے گھر کے تیری تلاش میں پھرے نا ہم جنگل پہاڑ اور دشت میں ان کے دروازے کے قریب اس نے اشارہ کیا شاہ بقی الدین کہتے ہیں کہ میں گھر دیکھ کے آ گیا واپس اب میں سوچنے لگا کہ کیسے امام صاحب تک پہنچنا ہے بڑی تجویزیں سوچیں بڑی تجویزیں کام والا بن جاؤں پھیری لگانے لگ جاؤں پھر سوچا کہ اگر میں کچھ بیچوں گا ریڈی پہ راکے تو کوئی خریدنے نکلے گا کوئی نہیں نکلے گا کس طرح کروں کیا کروں بڑی سوچیں بے لاخر میں نے تیہ کیا اللہ اکبر میں نے نہ کپڑے پھار لیے امامہ اتار دیا فرماتے ہیں کہ ایک پیالہ مٹی کا خرید کے گلے میں رسی سے بان لیا اور امام احمد بن حنبل کی تین گلیوں پیچھے میں نے دروازہ دروازہ صدا لگانے شروع کی فقیر ہوں اللہ کے نام پہ لینے آیا ہوں کہتے ہیں ایک ایک دینار مانگتے 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 آزم یار منون دی خاطر کی کی پیز بٹائے کہتے ہیں مانگتے مانگتے میں امام احمد بن حنبل کے دروازے تک آیا امیر گھر کا بچہ تھا بڑے پیسے جیب میں ہوتے تھے امام کے دروازے پہ صدا لگائی کوئی ہے اللہ کے نام پہ دینے والا کہتے ہیں وہ نور بھرا دروازہ کھلا ایک گورے مکڑے والا سفید دڑھی والا سونے امامے والا چمکدار آنکھیں نورانی شباحت کہتے ہیں امام احمد بھی نمبل باہر آئے اور جیسے ہی ایک دینار میرے پیالے میں ڈالنے لگے تو میں نے ہاتھ چوم کے کہا سونے آ تیرے قربان جاؤں میں دینار لینے نہیں آیا محمد عربی کی حدیثیں سننے آیا کہتے ہیں امام کی بھی آنکھیں کھل گئیں کہنے لگے اس حال میں آزم یار منون دی خاطر سانکی کی پیس بٹائے کہا حضور کیا کرتا یہی ایک طریقہ رہ گیا تھا میں تو کہاں سے چلا ہوں کہاں پہنچا ہوں کیا کروں امام صاحب فرمانے لگے پھر میں بھی بڑے دنوں سے پریشان تھا کوئی شیخنے والا نہیں مل رہا تھا تم مل گیا کہنے لگے حضور میں روز آ جاؤں فقیر بن کے آپ جتنا چاہیں دو چار پانچ منٹ میں مجھے حدیثیں سنا دے میں اگلے دن یاد کارایا کروں گا کہتے ہیں دو سال لگ گئے شاگرد کہاں ملیں گے ایسے کہاں مرید ملیں گے گزر گیا دور کہتے ہیں کہ میں نا ہر روز فقیر بن کے جاتا تین گلیاں پیچھے مانگنا شروع کرتا کوئی شاک نہ کرے دو سال دروازے پہ جاتا آگے پیالا کرتا امام ایک دینار ڈالتے اور مصطفیٰ کی حدیثیں سناتے کہتے ہیں حالات بدل گئے دو سال کے بعد حکومت بدل گئی امام کا مدرسہ بحال ہو گیا راش ہو گیا بادشاہ بڑا قیدت مند تھا جو نیا آیا اس نے بڑا کر کے ادارہ بنا کے دیا جس دن میں گیا تو راش لگا ہوا تھا کہتے ہیں حالات بدلے تو ہم نے بھی کپڑے بدلے ہم نے بھی کپڑے بدلے ہم نے بھی دوبارہ سے دستار باندھی اور کہتے ہیں بڑے لوگ بیٹھے ہوئے تھے میں جب داخل ہوا نا تو امام اٹھ کے کھڑے ہوئے آپ فرمانے لگے پتر ہی در آہ تو آگے آکے بیٹھ لوگ دین سیکھنے آتے ہیں تو تو فقیر بن کے مانگنے آیا تھا اور میں بھی باقیوں کو پڑھایا کرتا تھا تجھے میں دیا کرتا تھا اور اب باقی پڑھا کریں گے تجھے دیا جائے گا اور آہ تجھے سینے سے نکال کے دیا کروں گا زمانے بدل گئے حالات بدل گئے وہ شخص چلا گیا کون حکمران تھا کون نہیں تھا لیکن استاد شاگرد کے عدب کی داستان قیامت تک باقی رہے گی یہ قیامت جب طبیعتوں میں احترام ہوتا ہے جب عدب ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عدب کتنا پیارا ہے نبی پاک علیہ السلام اس احترام کے جذبے کو کتنا پسند کرتے ہیں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس جذبہ احترام سے کتنے راضی ہوتے ہیں حضور کس قدر زیادہ چاہتے ہیں کہ میری امت عدب والی بنے نبی پاک علیہ السلام عدب والے لوگوں کے بارے میں اتنے راضی ہیں اتنے راضی ہیں آوازتیں ہیں میں نے یہ حدیث پڑھی تو یوں لگا کہ جیسے روح وجد کرنے لگی ہے بہکی میں امام بہکی نے لکھی ہے اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جو چھوٹے پر شفقت کرے اور بڑے کا احترام کرے اللہ اسے جنت میں میری سنگت عطا فرمائے گا یہ میرے قرب کا ذریعہ ہے یہ چیز میرا قرب ملے گا شرط یہ ہے کہ عدب والے بن کے آؤ احترام والے بن کے آؤ کبھی بھی سوے عدب نہ کریں کبھی کسی مقام پر بھی بیعد بھی نہ کریں آپ اپنا ذائقہ کبھی تبدیل نہ کریں امام احمد بھی نمبر لے کے دے گا وضو کر رہے تھے ایک شخص کہتا ہے میں نے ساری زندگی کی گناہوں میں گزار دی تھی تو امام صاحب نا وضو کر رہے تھے جیل پر بیٹھ کے تو جیل اس طرح ہوتی ہے پہاڑ ہیں اوپر کو پانی نیچے آ رہا ہے تو کہتے ہیں امام صاحب نیچے بیٹھ کے وضو کر رہے تھے تو میں اوپر بیٹھ کے نہ وضو کر رہا تھا یہاں پانی پی رہا تھا تو میں نے دیکھا کتنے بڑے امام نیچے ہیں کہتے ہیں میں نہ میرے دل میں خیال ہے یار میں ساری زندگی غلط کاموں میں گزاری ہے پر جو بھی ہے یہ رسول اللہ کے دین کے حالی میں کہتے ہیں وہ حضور کے دین کی عزت کرنے کے لیے میں اوپر سے اٹھا آ کے نہ تو میں تھوڑا پیچھے جا کے نیچے بیٹھ گیا جو میری حاجت تھی پانی پینا تھا یا مود ہونا تھا میں وہ کرنے لگا کہتے ہیں امام صاحب نے میں یوں نظر میری طرف دیکھی پتہ نہیں انہوں نے کیا دعا دی کہ رب نے مجھے توبہ کی توفیق عطا فرما میں اللہ کے فضل سے اللہ نے میرا دل موڑ دیا اور میں رب کریم کی بارگاہ کے جانب میری توجہ ہو گئی خدا نے مجھے اس عدب کی برکت سے اپنی بارگاہ کے طرف اللہ تبارک و تعالی نے مجھے موڑ لیا بے عدبی تو بندے کو کفر تک لے جاتی ہے بے عدبی تو کفر تک لے جاتی ہے اگر بندہ بے عدب ہوتا ہوتا اللہ رسول کی بے عدبی تک پہنچ جائے تو دور نکل گیا لیکن یہاں بقاعدہ بے عدبی کو پرموٹ کیا جا رہا ہے کبھی بے بے عدب نہ بنے عدب والے رہیں عدب والے بن کے جیئیں عدب والے بن کے دنیا سے جائیں وہ درویش نے کہا تھا کہ بے عدبہ مقصود نہ حاصل ناندرگائے ٹوئی بانج عدب دے محمد بخشا توڑ نہیں چڑے آ کوئی آخر دعوی یعنی الحمدللہ رب العالمين